دو ٹوکسیدی بات میں آپ سب کا سوابت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں مشہور چترکار منوج کمار پاسمار جناب منوج کمار کی پیدائش پانچ دسمبر انیسے باسی بیہار جلہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں روپولی مدونی میں ہوا آپ ایک سردارن پریوار سے تعلق رکھتے ہیں آپ جی کے بالی صاحب ریل بے میں سرکاری پد پر کارے نکتے ہیں ماتا کشل گرہنی ہیں پریوار میں دو بھائی دو بہنیں شکشکہ ہیں پریوار میں پہلے بیقتی ہیں جو کلا کے شیطر میں آئے منوج کمار پاسمار آج کنٹمپریڈری انڈین آرٹ کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں پینٹنگ آئل کلر ہو اکریلیک کلر ہو جہاں شکشک سمان روپ سے سکریئے منوج کمار پاسمار نے دیسی پرتیکوں اور سمرتیوں کے سارے کامجابی کی اور نئی داستان لکھنے کا کارے کیا بہت آس پاس دکھنے والی پرکرتی کی چیزوں کو اپنی ابی بیقتی کا جریہ بنا کر منوج پاسمار نے آبود پور جریہ بنایا ہے آج دنیا بر میں ان کے دوارا بنائے گے چتروں کی پردرشنیں ان لگ رہی ہیں سبسکار اداب ستسکار میں دیویداز خطری دو ٹوک سیدھی بات پروگرام لے کریں ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاجر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے واپد ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی سکشیت کے ساتھ جنہوں نے جندگی کے کسی نہ کسی صوبے میں اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا ہے اپنی الگ پہچان بڑائی ہے آج اس سکشیت کو ہم نے اس پروگرام میں جہنت دی ہے ان کا نام کسی تاروک کا موتاج نہیں ہے کلا کی دنیا میں ان کے نام کو سمیش جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ بیہادی خاص مہمان جانے مانے چترکار منوج پاسبان جی ہمارے سٹوڈیو میں بیراج مان ہے منوج کمار جی نمسکار دو ٹوک سیدیباد پروگرام میں آپ کا سوابت ہے منوج کمار جی سب سے پہلے جی بتائیے کہ آپ کا جنم کہا ہوا اور اس وقت آپ کے پرواریک محول کلا کی پرتی کیسا تھا میرا جنم جو ہے بیہار کے مدوڑی جیلا میں رپولی گاؤں میں آتا کبھی چھوٹا گاؤں ہے اور وہاں سے جو ہمارا سفر ہے پاری بیوارک محل تو ایسا تھا نہیں آٹ کے پرتی جیدہ لیکن میرا اسکول جہاں تھا وہاں ہمارے سکچک جو تھے چونکہ میں نے نوودے سے پڑھائی کری ہے تو وہاں پہ آٹ سکچک جی تھے انہوں نے مجھے پرتساہیت کیا کلا کے پرتی کلا کے پرتی وہی سے آپ کی ٹرائن شروع ہوئی کلا کا جاترہ وہی سے شروع ہوئی ایک طرح سے ایسا ہی سمجھے کیونکہ انہوں نے ہماری پرتفہ کو پہچان کا ایدھر آنے کی دیکھا بیہر میں جو ہے وہ ایسی بیوستہ یا سوچ نہیں ہے وہاں پہ کلا کے پتے ہیں کلا کے کم جاگرک ہیں آج کے وقت میں نہیں ہے لیکن اس سمیں میں یہ تھا کہ ایٹی میں جانا ہے میڈیکل میں جانا ہے تو آرٹ کے پرتی روزان لوگوں میں اتنا نہیں تھا گنے چنے لوگ تھے اور ہمارا جس طرح سے گون جیسے میرا گون جتنا صدور دہات میں تھا وہاں تو بلکل بھی نہیں تھا پڑیوارک طور پہ یہ تھا پاپا ممی اس کے لئے حالکہ بیروض بھی کرتے رہے ہیں بٹ انہوں نے جو ہے بعد میں میری اچھا کو جانتے ہوئے پرمیشن دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کریے آپ کی جنگی ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کرو کل کو یہ تو نہیں ہوگا تو تھوڑا سا بیروض رہا سپورٹ بھی کیا اور پرمیشن بھی دے دیا منوش کمار جی آپ کی کلا کی شکشہ کب اور کہاں ہوئی میرا جو ہے نامنکن کہیں ایڈمیشن جو ہے جامیا ملیا اسلام یا انورسیری نیدلی میں دو ہزار ایک سے دو ہزار پہنس تک ہمارا گریجویشن کا تھا بی ایف ایر جیس کو بیتنا ہے بی ایف ایر بیچلرین پھائر ڈاڑ جامیا ملیا اسلامیہ سے ہوا ہے اس کے بعد ماسٹر ڈگری بھی ہوا ہی سے دوزار چھے اور اس کے ملیچ پہ دو سال کے لیے تو پونڈوپ سے جو کلا کی شکشہ جو ہے جامیا ملیا اسلامیہ سے ہی لیا اس وقت آپ کے کون کون سے بھرو تھے جن سے آپ کو سامی ہوئے جہاں انسپائر ہوئے جہاں کون سے ایسے گریٹ آرٹس ہیں جن کا کام آپ کو پروابید کرتا ہے جا اچھا لگتا ہے ملک روپ سے تو ہمارے جو پینٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے سدرے آلم سر تھے بیہار کے ہی ہیں وہ اور وہ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ بھی رہا ہے پینٹنگ کے تو ان کا کام تو اس سمیں تو سیکھنے کی پریورتی رہتی تھی تو جو ان کا بھی کام دیکھتا تھا اچھا ہی لگتا تھا جیسے جیسے دھرے دھرے ہوا ان کے مارگ درسن میں ہی اچھا رہا الگ الگ سبجیکٹ جو اکیڈمی آپ پڑھتے سمیں ہی آپ نے جتنی کلا کی وہ بریقیاں تھی وہ سیکھ لیا اور الگ الگ میڈیم میں بھی آپ کو پتا ہے اکیڈمی کی طور پر اکیڈمی جتنا بھی وہ سیکھ چھک تو تھے ہی جو صدریہ علم جی تھے دیپارٹمنٹ تھے مہین فاتیمہ تھے اور مامون سر نمانی جی سے رہے تو ان سے تھا گرافکس میں ارشد سر تھے تو الگ الگ دیپارٹمنٹ میں اپسنل میں بھی تھا تو سب سے پرابیت تھے سب کو ہی اپنے اپنے طریقے سے کام کرتا ہو اور آپ نے وہ بری کی چکنے کا محکہ ملا جی جی بالکل جیسے سب کا اپنا اپنا ایک اسکہ مل ہے اور ان سے پرابیت بھی ہوتے رہے اور گریجویشن پڑا تو ہمارا سیکھنے میں سیکھچکوں سے سینئر سے خاص طور سے سینئر سے تو بہت سپورٹ رہا ہے وہاں ان کے ساتھ موسیل تیمی جیامیاں بہت اچھا محول ہے سینئر جنئر کا بہت اچھا ہے ہمارے ٹائم میں تو یہ تھا کہ ہم مطلب جاتے تھے باہر اسکے چھک کرنا ہے چلو ساتھ میں ان کے ساتھ چار گھنٹا نیجامو دین دلوی اسٹیشن پہ جا کے کچھ کرنا وہاں بلکل ایکجیویشن میں جانا اور وہ ہر بچے اس وقت آپ بھی ہمارے پاس بھی آتے تھے سوڑیوں بھی آتے تھے سب سے ملتے بھی تھے اور آپ کا گروپ بھی اچھا تھا بلکل بلکل سبھی کافی سپورٹیو رہے ہیں اور کافی ایک دوسرے کو مدد بھی کرتے رہے ہمارا آپ کا جو بشے ہوتا ہے اور کون کون سی میڈیوم با تقنیق اس میں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں سلشیط مقداری ہے کالیج ٹیم میں تو سبھی میڈیوم کا استعمال کیا اور جیدہ تر اوائل میں کرتا تھا پورت گریڈ میں اور ام اف اے میں پورا جو ہم نے کام کیا وہ اوائل میں ہی کیا اس کی وجہ بھی تھی جو اوائل کا اسمیل ہوتا ہے کابی رہتا ہے تو گھروں میں کرنا پورا سا ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا لیکن کالیج میں ہم نے پوری جو ہے اوائل میں کلر کلر کا استعمال کیا تھا اور کیا بیشے رہتا آپ کے جو کارے کا جی لیکن ابھی جو ہے کافی ٹیم سے بطلہ دوہزار نو کے ایرون میں جو ہے ایکریلک ہی کرنے لگا ہوں ہم اکریلک میں ہی کام کر رہا ہوں تک ویسائے جو ہے ہمارا مین ہوتا ہے مائیگریشن کو لے کے کام کرتا ہوں چونکہ میرے جیسے بہت لوگ بیہار سے آتے ہیں بڑے بڑے ٹان میں اپنا خیچر اور انکم کے لیے اور یہی ایک سبجیکٹ ہے میرا جو اسٹیگل اور وہ چیزیں ہم نے سنگر کولیج ٹیم میں کیا ہے تو اس چیز کو ہی جیدہ تر دکھاتے ہیں کبھی سیمبولک طور پر کبھی کچھ مادھیم کا استعمال کر کے سبجیکٹ کو جو سپورٹ کرتا ہے تو اس طرح سے کچھ فگریٹی کچھ ابسٹیکٹ فارم کا استعمال کر کے کرتے ہیں لیکن بیسیکلی مین جو ہمارا ہوتا ہے جو میگریشن کو لے کے کام کرتا ہوں دوستو آئیے ایک نجر ڈالتے ہیں منوج کمار پاسبان جی کے دورہ کیے گے چتروں ایک جلت اس طرح منوج کمار پاسبان اپنے پریوار میں پہلے کلاکار بیقتی ہیں جنہوں نے اپنا رکھ کلا کی اور کیا اور اسی کو اپنا کیریئر بنایا آج بی دلی میں سرکاری سکول میں چتر کلا کے آدھیاپک کے روم میں کارے رہت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لالیت کلا اکیڈمی ریجنل سینٹر گڑی میں اپنی کلا کی بھومی کا کشل پورو نیوہ رہے ہیں جناب منوج کار پاسبان قدرت سے نجدی کی گہرہ تعلق رکھتے ہیں اور پرکرتی کو خوب ہو اتارنے کا پریتن کرتے ہیں منوج کمار پاسبان کے چتروں میں مائیگریشن اپسٹیکٹ با سمی ریلیسٹک میں جنرل و آئیل کلر میں اتارنے کا کارے کرتے ہیں منوج کمار پاسبان کے چتروں میں بادل ہو جہاں پرکرتی کے انیہ تک تب ان کو اتارنے کا پریتن کرتے رہتے ہیں منوج کمار پاسبان جی ابھی تک آپ نے کون کون سی اپلا پرکتی حاصل کی جیسر کال شیف پردرشنی یا کن کن ستھانوں پہ چتروں کی پردرشنی لگی اور کہاں کہاں آپ نے دیش بی دیش میں اپنے کام لگائے جی کولیس ٹیم میری سکولر جن کا اچھا پوزیشن ہوتا تھا پس پوزیشن سکینڈ پوزیشن کولیج پردان کرتی تھی سپورٹ کی طور پہ تو ہمیں ہر بار ملا اور اچھے مارک سب ملے ام 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 ٹاپرز میں رہے ہیں اس کے بعد جو ہے کولیج سے نکلنے کے بعد بہت ساری کولیج ٹائم میں تو پوزیشن تھا اگزیویشن بگر اس کے بعد بہت انڈیویزوال جو ہے سولو سو تیروی نکلہ سنگم میں کیا گروپ سو بہت سارے کی پونا میں بینگلور میں اس کے علاوہ مومبئی میں جاگیر آٹ گیلی بھی ہمارا سو تھا گروپ سو اور کافی اچھا رہا تھا بہت جو اچیویمنٹ ایک آرٹیسٹ کو چاہیے وہ مجھے جاگیر آٹ گیلی سے پرابت ہوا ہے اس کے علاوہ دلی میں تو کئی سارے سو جائیں لاریت کلا میں آئی فیکس سو آب سمجھ سمجھ رہتے رہتے ہیں سال دو سال مدلہ دو 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 سال تھا وڑک پسند کیے گئے تھے منوش کمار باسبان جی ابھی جو نیا جگ چل رہے جی 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 دیجی پرینٹ نکر رہے ہیں کمپیوٹر آئیز پرینٹ ہو رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کی مینویل کام ہو نا چاہیے جا جی کمپیوٹر دوارا بنائے گئے ان کا بھی استعمال ہمیں کرنا چاہیے چکہ ابھی لوگ کافی ریسرچ کے طور پہ کہیے یا اس کو کیا کہیں گے بہت سارے ایڈبانس ٹیکنیک آگیا اور اس کا استعمال ہونے میں میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ بڑائی نہیں ہے جو نئی چیز آتے اس کو بھی ایڈپٹ کرنا چاہیے ہمیں لیکن جو بیسک چیز ہے جو بیسک ٹیکنیک ہے وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اور اس کو جتنا کریں گے وہ بھی اچھا ہے پر نئی چیزوں کو آنے سے ہم کبھی روپ بھی نہیں پائیں گے اور وہ چلتا بھی رہے گا اور ہونا بھی چاہیے اچھا ہے ایک نیا مادیا بہت اچھی بہت اچھی بہت نئے جگ کے ساتھ ہمیں بھی چلنا چھے جو نئی مشنری آرہی ہیں نئے ٹول آرہی ہیں اس کا بھی ہمیں استعمال کریں بلکل ہونا چھے جی ضروری منوش کمار جی آپ لالیت کلا اکیڈمی ریجنل سینٹر میں بھی کام کرتے ہیں آپ آپ کا سٹوڈیو ہے شیئر سٹوڈیو میں آپ کام کرتے ہیں پسلے کئی برسوں سے آپ ادھر آتے بھی رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں کی آپ کیا لگتا ہے اس کو بیٹر بنانے کے لیے اور اور کیا کیا ہونا چاہیے ایسے تو گورنمنٹ اور جو سنستہ ہے لالیت کلا کچھ کچھ ہمیسا آرٹ اور کلچر کے دیولپمنٹ کے لیے کرتی رہی اور آگے بھی چلے گا بہتر جتنا آرٹیسٹوں کے لیے یا اس کو دیولپمنٹ کے لیے جو بھی ہو وہ بہتر ہی ہے جتنا زیادہ ہو کر سکتے ہیں وہ چاہیے اور کئی چیزے جسے کیمپ جو ہوتے ہمارے آرٹ وہ ہونا چاہیے لوگوں کو بھی یہاں انوائیٹ کرنا چاہیے یہاں چکی ہمارا سینٹر آرٹ کا ایشیا کا نمبر بن بلیج ہے بلکل اور اس میں اتنی شنکھے کلکاروں کے بھی دلی سینٹر میں بہتر لوگ بھی آتے ہیں کافی لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا اور یہ مادھیا مہ کیمپ جو بھی ایکٹیویٹی یہاں بلکل وہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا یہاں کے علاوہ آرٹسٹوں سے میل ملا بڑھتا ہے ابھی ہال کے ٹائم میں جو لیلت کلا کی طرف سے جو انٹرنیشنل آرٹسٹوں کو یہاں ریسیڈنسی اور اس طرح سے کیا گیا وہ اچھکا بلکل ہونے چاہیے اور یہاں کی لوگوں کو سپورٹ کر کے آگے دینا چاہیے تاکہ آٹسٹوں کو اس کا لاب مل سکے یہ ریسیڈنسی پرگرام بہت واقعی بہت اچھا ہے اور ادھر سے لوگ جائیں یہ اچیومنٹ کسی آٹسٹ کو پرابت ہوتا یہ بہت بڑی بات مانوش کمار جی جیسے لالیت کلا اکیڈمی ہیں ساہت کلا اکیڈمی ہیں موڈر آٹ گیلری ہیں جہاں جتنی بھی سرکاری با گیار سرکاری سنستہ ہیں ان کو کون کون سی ایکٹیویٹیاں اور کروانی چاہیے جسے کلا اور کلا کاروں میں سودار ہو سکے جب میں کولیج ساہت کلا اکیڈمی کئی سارے پروگرام کرا تھی اس میں اگزیویشن بھی کمپیٹیشن کے طور پر کرتے تھے یوہ مانسو ٹائپ سرکاری مانڈی ہوس کے ہی پاس میں جو تھا وہاں جو تیوال ہوتے اینوال شو ہوتے دی ایوال سور میں کئی سارے کام بھی ہوتا تھا سارے 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 کلا کرتی رہی اور مجھے لگتا کہ ان کو پھر سے روٹیٹ کرنا چیئے کئی چاہے بہت سارے سارے کچھ فرگی کمی کاران جا جو بھی ہو لیکن ان کو اس چیز کو چکے ڈیبلپمینٹ کیلئی سنستاؤں کا مقصد بھی رکھا گیا تھا چکے ساہید کلا کا وہ ہی ہے لہید کلا کا بھی وہ ہی ہے ناٹی کلا ہے ان کا بھی اچھا اپنا چل لیکن بہتر ہوتا ہے کہ لہید کلا اگر ان کو بھی کسی جیسے فیئر ٹیپ میں ان کو بھی کلا ملا ملا لگا جائے ان کو بھولائے جائے تاکہ آرٹیسٹ چکے ایک ہی بھول ہے سب ملے سامنے سامنے پا ہوتے رہنے چھے ان کو بھی تھوڑا سا کرنا چھے کلا کر کے کچھ ایسے ایکٹیویٹی ہو تو زیادہ بستار ہوگا ہمارا آرٹ کلچر زیادہ ڈیبلپ ہوگا اور آرٹیسٹ کے لیے بہتر ہوگا جاننے کا موقع ملے گا تو یہ سب چیز کرنا چھے اس کے علاوہ کلا کاروں کا اور سب کا جو ہے ایکس چینج پرگرام ہونا چاہیے ایک جتنا زیادہ ہو ایکٹیویٹی جتنا ہو کلا کلا کاروں کو موقع ملے گا آرٹ کچھ کو ڈیبلپ کرنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ موڈن آرٹ گیلری اور ان کا مین مقصد ہے آرٹ کو ڈیبلپ کے لئے تو اس کے لئے چیتنا کلا اور کلا کلا کار کو پرموٹ کرنا چاہیے جہاں تک میری جانکاری ہے ابھی یہ ساری چیزیں بند ہو چکی ہے وہ سستر سے نہیں ہو رہی ہے جیسا ہو چاہیے تھا کپی ٹیم سے سید ہوئی بھی تو چکی ہے ان کا مقصد تو آرٹ کو پرموٹ کرنا ہے اور اس کے لئے ان کو رکھنا بھی چاہیے آرٹ جب ہماری کلا وہاں نہیں رہے گی اور یہ ایک اچیمنٹ کے طور پر کلا 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 جیسی سنستان کے پاس اگر اس کا کام ہے یا موڈرن آرٹ گرلی کے طرح ان کا اگر اگر ایک جبیٹ ہوتا ہے یا ان کا کام رہے چاہیے یہ سب ہونا چاہیے آرٹ اس کے لئے بہت اپلپ دی ہے اور اچھا لگتا ہے یہ اس لئے میرہ تو یہ ہی ہے کہ ان کو بہت اچھا سو کرنا چاہیے ان کو پھر سے ریوائز کرنا چاہیے کھلنا چاہیے اور پروگرام ہوتے رہنے چاہیے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں لیکن اگر بڑے سطر پر اس لیبل پہ ہو پرچی بہت سالوں سے بند ہے کلا بھی اگر پرچی کرے کلا اور کلا کلا کاروں میں کافی ادھار با سودار ہو سکتا بلکل آٹ کے اترکت اور کون کون سی ایسی کلا ہے جو آپ کو پروابید کرتی ہے جہاں اچھی لگتی ہے ایک کلا کار ہونے کے ناتے تو سب اچھا لگتا ہے لیکن میرا جھکاو خاص دور سے سنگیت کے پرتی جیدہ رہا ہے اور کافی اچھا بھی ہوتی تھی کچھ سیکھ بہت اچھا بھی ہوتی تھی پر سمیہ کے آب میں وہ نہیں کر پایا پر باسوری میرا فیبریٹ اور بہت سندر ہے کبھی کبھا باسوری دکھ جاتا ہے تو کھڑید لیتا ہوں پر رکھا رہتا ہے یہ میری اپنی پسند ہے اور ان کا سب ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ اگر اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے تو اچھا ہے منوش کمار پاسبان جی ایک آخری سوال کی جو نئی پیڑی آنے والی ہے اس کو کیا میسے دیں گے آپ اپنے کلا کے مہدیم سے تاکی وہ اس آرٹ فیلد میں آنے سے پہلے کون کون سی تیاری کر کے آئیں جہاں آرٹ فیلد میں ٹکے رہنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے ہوں آرٹ فیلد میں آنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ سوچنا پڑے کہ کوئی سورٹ کارٹ نہیں ہے مہنت کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں سب کچھ ویجول ہے مہنت کے بلا آپ کچھ بھی یہ سوچیں گے کہ کڑ دیا بہت اچھا ہو جائے گا ایک دین میں ہوتا یہ ایک جرنی ہوتی ہے کلاکار کے لیے اور کلاکار کے لیے اگر آرٹیسٹ کے طور پر کرنا ہے تو یہ مینڈ میں بنا کے رکھیں کہ ایک دم سے سوچ کے کوئی بلکل MF Xen نہیں بن جائے گا MF Xen بن کے لیے MF Xen جیسا ہی اور باقی کلاکار جیسا ہی بہت مہنت کرنی پڑت ہے اور کرنا پڑے گا تو آنے سے پہلے پہلے یہ سوچ بھی چھئیے ہم پورا make up کر کے آئے ہیں ہمیں mentally کرنا چاہیے اور دوسرا جو نئی کسی آرٹ کولیج میں یا کسی گرو کے طرح جو بھی ہے اپنا سکھنا بیسک چیزیں تو ان کو سکھنا پڑے گا تب ہی آپ جیسے یود کی تیاری کے لیے لوگ تیار کرتے ہیں تو آرٹ کی پڑھائی تو جروری ہے ٹیکنک سکھنا پڑے گا تب ہی آپ کچھ آگے بہتر کر پائیں تو میرا سجیسن یہ ہے کہ دونوں چیز مینڈ میں رکھیں اچھے سکھ چھا لیں اچھے کولیج میں جائیں اچھے گرو کے پاس سکھیں اور مینڈ بھنا کرائیں کہ اچھا کرنا ہے دنیواز مزار کمار پاس بان جی آپ دو ٹوک سی دیباد پروگرام میں آئے آپ کے بارے میں جانا آپ کی کلا کے بارے میں جانا اور آپ پہ آپ سے کئی کلا کی چرچائے ہوئی دنیواز دوستو اگلی بار میں پھر ملو ہوا کسی نئی جگہ سکشیت کے ساتھ تب تک دیوی داش کتری کو دے جا بندے ماترم بارت ماتا کیجے جائے ماتا کیجے ماتا کیجے